اسلام علیکم ناظرین ممتاز نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ حور فاطمہ آپ دیکھ رہے ہیں ممتاز نیوز ایچ ڈی چینل آج کی اہم خبر شامل کرتے ہیں محترم منیبہ اکبال احمد بخش تارڑ رسول پور تارڑ زلح حافظ آباد کی سو جانے اسلام آباد موٹروی پر حادثہ کلر کہار کے قریب خراب موسم کے سبب گاڑیاں ٹکرا گئی پہلے گاڑی لگی پھر پیچھے سے گاڑیاں لگتی گئی تاہم کوئی جانے نقصان نہیں ہوا اینی شاہدین کے مطابق دھن کے پاس گاڑی ٹکرائی اور پیچھے آنے والی گاڑیاں ٹکراتی رہی اور متعدد گاڑیوں کا نقصان ہوا ہے تاہم موجزانہ طور پر کوئی جانے نقصان نہیں ہوا بارش کے بعد لاہور کا موسم سرد اور خوشکوار ہو گیا آج پھر شہر میں مطلع جزوی اپرے آرود اور بادل برسنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات لاہور شہر کا کم سے کم درجہ حرارت آٹھ سے زیادہ 22 دگری گریٹ سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات لاہور ہوا میں نمی کا تناسب نوے فیصد ہوایں 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں سی ای او سی بی جی پنجاب نے والٹن ریلوے کرانسنگ فلائی آورز اور والٹن روڈ اپگریڈیشن جائزہ اجلاس سی ای او سی بی جی پنجاب عمران امین نے جائزہ اجلاس کی ستارت کی اجلاس میں منصوبوں کی پیشرفت کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دے گئی دونوں منصوب اہمیت کے حامل بروق تکمیل ضروری ہے ان دونوں منصوبوں سے اہلیان لاہور کی بہت سے مشکلات دور ہو جائیں گی ریلوے کراسنگ فلائی آور ٹو کی ایم ایس سی والٹ سب گریٹر لیول تک مکمل سی بی جی پنجاب بریفنگ فلائی آور ون کی ایم ایس سی والٹ کا ستر فیصد کا کام مکمل کر لیا گیا ہے